الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول تبین وعلی آلی و اصحابہ اتماعین مابعت فرد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ افران الرجیم خدو الہ سبیغ ربی کا اجتمادی والموعیدت حسنتی و جازیت و باللہ کی اکثر صدقاللہ علیہ و رسیم محترم محمد یسیب آئی امیر جمالی سلامی دلاشمالی محترم اتبان احمد بھائی اکرم قریشی بھائی احمر بھائی اور میرے انتہائی عزیز اور قابل اترام بھائیوں دوستوں کو سب سے پہلے تمہیں آپ تمام حضرات کو اس لحاظ سے مبارک بات کہوں قراج اعقیدت کہوں قراج اتحسین کہوں سب کچھ سمجھ لیجئے پیش کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہاں پر آمد کو قبول فرمائے کہ آپ آج شریف ترین گرمی میں اس حال میں یہاں موجود ہیں کہ جہاں ظاہرِ گرمی اپنی جگہ پہ پوری تر آپ آب و تاب کے ساتھ پوری تر اور آپ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں مسدسد اپنے آپ کو متحرک رکھا ہے اور قیدل اعزاز سے پہلے سے شہر میں بارش اور مشکلات پریشانی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے لوگوں کے مسائل کے حل کی کوششیں کی برسات میں اور بہت ساری چیزوں میں پھر چرم قربانی کی مہمائی اس میں بھی آپ لوگوں نے بہت محنت کی حالوں میں اضافہ ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بارش کی وجہ سے اور علاقی حرابی کے وجہ سے ہم بہت پیچھے جا سکتے لیکن اس چیلنج کو ہمارے کارگنان نے پورا کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تعداد میں کھالے پڑی اور ابھی مہات سے واپس پڑھتے تھے اور کمر کولی بھی نہیں تھی کہ جو حالات مقرودہ جمعوں کشمیر کے سامنے آگئے تھے اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ کراچی میں ہوں پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج اور مظاہروں میں سب سے بڑا احتجاج اور سب سے بڑا مظاہرہ کریں گے تاکہ اس کا امپیکٹ کریں اور کشمیریوں کی ہم آواز بنے اور لیلہ فی اللہ لوگوں نے اس کام کو الحمدللہ انجام دیا پہنت کی کوشش کی اور اللہ نے بھی اس میں برکت ڈال دی اور تمام تر مشکلات کے باوجود از محمد کے ساتھ ہماری ماں و بہنوں نے بچوں بچیوں نے حضروں جوانوں نے کام بھی کیا اور اس صحابت کا مظاہرہ بھی کیا اور یہ پورے ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس پروگرام نے اپنا ایک مقام حاصل کیا ظاہر ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے بھی جتو جہت مختلف انداز میں پورے ملک پہ جاری رہے گی اور امیر جماعت محترم نے مختلف شہروں کے اندر بڑے بڑے اعتجاجی مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور سار سار سپارتی محاصفے بھی ہم یہاں کراچی میں بھی اور ملک بھر میں ادباد کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آواز تمزور نہ پڑنے پائے اور ظلم سے کشمیریوں کو نجات بھی یہ سارا کم آپ لوگوں نے کیا تھا اور ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کے ذلے نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایک تربیتگاہ سے بھی گزریں گے تو الحمدللہ ایک معقول بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں شدید موسم میں موجود ہیں اللہ اللہ کے پاس ہی اس کا عجر ہے اللہ کے گھر میں آپ یہاں موجود ہیں انشاءاللہ آپ کی آمد آپ کا یہاں رہنا اور اللہ کے خاطر اکٹے ہونا اور دین کے حوالے سے جو گفتوب یہاں پر ہو رہی ہے تو سب میں حصہ لینا سننا اللہ انشاءاللہ حبول فرمائے گا جو موضوع آج آج اس مذاکرے کا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ابتدائی ایک تو لوگوں کو تو نہیں سمجھ سکا تھے لیکن باقی جتنے لوگوں نے بھی بات کی اکثریت نے اپنے موضوع پر کم بق کے اندر زیادہ اچھے انکار کو بیان کیا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی میں لوگ بس بھیڑے چالبے کام نہیں کر رہے ہیں اپنے اپنے حالات پر چینوں کو سمجھتے بھی ہیں سمجھنا چاہتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور ان کے اندر کمپنیکیشن کی یہ اس کے لیے صلاحیت بھی موجود ہے اللہ تعالی اس میں اضافہ فرمائے اور جو کمی کتائی ہے اس کو دور فرمائے تو اسی دعوت ایک بہت بڑا موضوع ہے کیوں اور کیسے کیوں وان سے یہ ایک بزاکرہ ہوا ہے اور اس کی جتنے پہلو ہو سکتے تھے اس میں سے اکثریت کو کور کیا گیا چند بالے تذکیر کے طور پر اس لیے کہ صدارتی خدبے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس خدبے میں سے پہلے پہلے ہی اس موضوع کا دہادہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن تذکیر اور یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں تعاوت کی تو سب سے پہلے تو اس کا جاننا ضروری ہے کہ وہ تعاوت ہے کیا جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ اس جماعت کے بارے میں جب ہم یہ کمپیریجن کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کتنے کامیاب ہیں ہم کتنے ناکام ہیں تو بہت سارے پیمانے ہو سکتے ہیں جو دیگر جماعتوں کے حوالے سے ان کو پیمانہ سمجھا جا سکتا ہے مثلاً کسی جماعت کی کامیابی اور ناکامی کا ایک پیمانہ انتخابات بھی ہوتے ہیں اور یقیناً ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے کم از کم آپ گیج ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی ہمدلتی اور حمایت کہاں تک پہنچیں لیکن ایک پولٹیکل پارٹی محض ایک سیاسی میدان کے اندر اور ایک ایسے ماحول میں جس میں سیاست بھی یا غمال ہو اور ایسے ماحول میں جس میں پورا معاشرہ ایک مقصود طریقے سے چلتا ہو ایک نظام ایسا جس میں دولت اور سرمایہ اور طاقت کو ایسی اتحاصل ہو اس میں انتخابات کی کامیابی اور ناکامی ہتمی پیمانہ نہیں ہو سکتا جماعت اسلامی کو کسی پولٹیکل پارٹی کے طور پر یا انتخابی پارٹی کے طور پر محض سمجھ لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوت سے بھرپور آگئی پوری طرح سے آگئی ہماری نہیں جماعت اسلامی کے بارے میں یہ تصور کر لینا یہ کوئی مسلکی اور مذہبی گروہ جس طرح معاشرے میں کام کرتے ہیں جماعت بھی کوئی اسی طرح کا مسلکی اور مذہبی گروہ ہے پاک پاک ہم اس طرح کا کپیریجن کرتے ہیں کہ فلاں تبلید کی جماعت میں اتنے لوگ آئے دعوت اسلامی کے پروگرام میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں ان کی دعوت ایسی ہے ان کا پیغام ایسا ہے ان کے واض و نصیحت اس طرح کے ہوتے ہیں یقیناً دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو مسابقت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس طرح کی تمام چیزوں سے ضرور استفادہ بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے لیکن وہ بھی پیمانہ نہیں ہے کسی ہے کہ اس طرح کے جتنے مذہبی گروہ اور مسلحی گروہ موجود ہیں اگرچہ وہ مہت مخلصانہ انداز میں بھی کام کر رہے ہوں اور کرتے ہیں یقیناً لیکن اس کی باوجود یہ سمجھنے چاہیے کہ وہ زندگی کے کسی ایک کوشے کو اور دین کے کسی ایک کام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ سے آپ جہاں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہاں ان کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں تو جماعت اسلامی نہ ان مہمانوں میں مذہبی اور مسلحی گروہ ہے کہ جو چند مسائل اور فقہ اور عبادات کی بنیاد کے اوپر چلنے والی جماعت نہ جماعت اسلامی جو ہے اس طرح کی سیاسی جماعت ہے کہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں ایکسس کرتی ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں سمجھنے چاہیے کہ یہ اسلامی تحریک ہے اسلامی انقلابی تحریک ہے اور اس تحریک نے عوام الناس کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی ایک معقول تعداد کو ساتھ ملا کر اس پورے نظام کو بدلنا ہے اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا ہے اللہ تعالی کی بندگی کا پورا سسٹم بنانا ہے جس میں گھر سے لے کر دفتر اور دفتر سے لے کر بازار اور بازار سے لے کر مسجد اور مسجد سے لے کر پورا معاشرہ اور جس میں منڈی اور تجارت اور معیشت اور قانون اور عدالت وہ تمام چیزیں دین کے تابع ہو جائیں اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی آثورٹی ہوتی ہے حکومت نافذہ جس کے پاس ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے اور ریاست ہوتی ہے جس کے پاس پورا کا پورا اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار بھی جب تک ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کے تمام معاملات کو چلائیں اس وقت تک اسلام غالب نہیں ہوتا اسلام نافذ نہیں ہوتا اسلام کا نظام قائم نہیں ہوتا اس لیے جماعت اسلامی اقامت دین کی تحرین ہے اور اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں دائرے جب ہم نے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام عام کیا اور لوگوں کو دعوت دی اور پھر اس دعوت کی بنیاد پر اکرتہ کیا اور جماعت اسلامی قائم ہوئی تو پہلے دن سے انہوں نے بہت واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک طویل کام ہے ہمکیر کام ہے معاشرے میں ہر سطح پر کیا جانے والا کام ہے اور اس کام کی بہت ساری نویتیں ہوگی اور جلدبازی اس میں نہ کی جائے اور اس کام کو جو ہے وہ عارضی مدد کیلئے نہ کیا جائے بلکہ اس کو اپنا وردہ پچھونا بنایا جائے زندگی کمیشن بنایا جائے اور یہ سوچ کر کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو خبہ آ رہے ہیں اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان آداب کو جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں حاصل نہ بھی کر سکیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس کام کو کریں اور ہماری کامیابی اصل میں یہ ہے کہ ہم اس پوری اسکیم کے مطابق جدو جوہد کرتے چلے جائیں اور اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ یہ بات جان لے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر میری حاکمیت کے نظام کو پائیں گپڑا جاتے ہیں یہ ہمارا کرنے کا کام ہے اسی بنیاد کیوں پر جماعت اسلامی موجود ہے اسی لیے ان ستر سال میں نے پاکستان بننے کے بعد اور اس سے پہلے کے چھے سال بہتریئے اور چھے وہ اٹھتر سال جماعت اسلامی کے قیام پر گئے ہیں اور اس پورے عرصے کے در واپس سگانے جماعت اسلامی جو صحیح معنیوں میں اس دعوت کو سمجھ کر آئیں اور جماعت اسلامی کو جان کر آئیں ان کی قدموں میں تبھی بھی جو ہے وہ تززل نہیں آیا ہے وہ لڑکھڑائے نہیں ہیں اور فتح اور شکست اور قید اور بند اور آزمائش اور فراوانی ان تمام مرحلوں سے وہ کزرے ہیں اور ثابت قدم رہے ہیں لیکن جو جماعت اسلامی کی اس دو بنیادی بات کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کو کسی سیاسی جماعت سے اس کا تقابل کرنے لگتے ہیں یا مذہبی گروہ سے تقابل کرنے لگتے ہیں اور ان کا پیمانہ محض عارضی کامیابی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور انتشار فکری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہ رول ادا نہیں کر سکتے اور ان میں سے بڑی تعداد ہوتی ہے جو لاقالوب بھی ہو جاتی ہے یا وہ نقال بن جاتی ہے تنقید کرنے والی بن جاتی ہے اور عملی جد و جود سے دور ہو جاتی ہے اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی دعوت ہے اور یہ غلبہ ہماری ذات پر بھی ہوگا اور ہماری جو ہے وہ تمام تب خیالات پر بھی ہوگا ہمارے بھر پر بھی ہوگا ہمارے معاشر پر بھی ہوگا اور پورے نظام پر ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک زمانکار اور اختیار اور قوبت نافذہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو ذاتی طور پر بھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کام کروانا مشکل ہو جاتے ہیں روزی کمانا مشکل ہو جاتا ہے اسلام اس وقت تک جب تک کہ اس کو غلبہ حاصل نہ ہو اس کی اوپر سو فیصد عمل کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا منطب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں دنیا کا کوئی پادشاہ زمین کا کوئی خدا خدا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی نظام قائم ہونا چاہیے جب ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر جب ہم دعوت پہنچائیں گے لوگوں کو تو اس کا انداز اور اس کا طریقہ جو ہم نے تیہ کیا ہے اس کے اندر تنوہ بھی ہوگا ورائیٹی بھی ہوگی اور اندر سے ایک مضبوطی بھی ہوگی یہ دعوت اخلاق اور کردار مانتی ہے یہ دعوت ایسے ہی نہیں ہے کہ زبان سے آپ نے تقریر کر دی اور لوگ کو تاثر ہو جائیں بلکہ اس کی پشکی اوپر آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہونا چاہیے اور اخلاق اور کردار کس طرح وجود میں آتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو جانتے ہیں آپ کی علم کی سطح بلند ہوتی اور آپ کی تقوی کی سطح بلند ہوتی خدا خوفی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے آپ جو کام بھی کریں اس کو یہ سمجھ کر کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں اور اس پہ تقسیم نہ کریں کہ کشمیر مارچ کا پروگرام تو ایک سیاسی جدو جہد کا پروگرام ہے اور انتخابات کو ہم جو ہیں وہ سیاست کیلئے لڑتے ہیں اور درس قرآن ہم اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں جب ہم اس پوری سکیم کا حصہ بن گئے تو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے کام تقسیم ہوتی ہے کس پر کون سا کام کرتا ہے کسی چیز کو بھی کم نہ سمجھا جائے کبھی یہ نہ سمجھے کہ فلاحی کام کرنے کے نتیجے میں اتنا ہم آگے بڑھ جائیں کہ درس قرآن کی اہمیت نہیں رہی یہ ممکن نہیں ہے اور یہ کبھی نہ سمجھیں کہ محض درس قرآن کرتے رہنے کے نتیجے میں سب کچھ حاصل ہو جائے لیکن ظاہر درس قرآن کی بات ہی اگر میں کروں دعوت کا ایک بہت بڑا ہمارا اتیار ہے ہمارا ڈول ہے ہمارا طریقہ ہے اور جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے ایک طویل عرصے تک مسلم معاشروں کے اندر قرآن پاک کی دعوت عام طریقے سے پیش کرنا صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا علماء اکرام اس کی حصرہ شکل نہیں کرتے تھے یہ قولانا محدودی رحمت اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو سادے طریقے سے لوگوں کے سامتے پیش کیا اور لوگوں سے کہا کہ جو سیکھتا جائے وہ سکھاتا جائے جو پڑھتا جائے وہ پڑھاتا جائے بل لغو عنی ولو آیا کا مزداد بن جائے کہ ایک آیت میں مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ اور اس کے نتیجے میں یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی دعوت کا پھیلانا ایک کلچر بڑھ گیا یہ بات درست ہے کہ پورے علم کے بغیر کوئی بات بیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے کتائی ہوتی ہے لیکن کون سا علم یہ دعوت کر سکتا ہے کہ وہ پورا علم کرتا ہے اس طرح تو کبھی دعوت کا کام کیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے یہی طریقہ تحب آیا کہ دعوت اور تربیت کا کام ساتھ ساتھ چلے گا علم کے حصول کا اور اولاد کا کام ایک ساتھ چلے گا اس لیے درست قرآن ہی کیا اگر میں بات کروں تو اس کے جو اگر اسی پر گشتگو کریں تو یہ گھنٹہ دو گھنٹہ لے سکتے ہیں ایک درست قرآن کو ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں اور درست ہو جاتا ہے جبنی لوگ جمع ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن ایک درست قرآن کو ہوتا ہے کہ جس کے لیے پہ تعماری کی جاتی ہے محنت کی جاتی ہے آپ کو ہفتے میں بھی پروگرام کرنا ہے تو آپ بار بار لوگوں کے پاس پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ آج ادھر اس پلان یہ ہوں گے اور آیات یہ ہوں گی اور یہ موضوع ہوگا اور اس پر گفتگو ہوگی اور آپ ضرور تشریف نائیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں جب آپ اس طرح سے پروگرام کرتے تو آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ نوے بچانوے فیصد اگر ہم ان تمام چیزوں کو جس میں دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے اور محنت کرنی ہوتی ہے اور پھر دائر وٹس اپ کے ذریعے سے بھی اور میسیجز کے ذریعے سے بھی اور فیس بک کے ذریعے سے بھی لیکن اس سے پہلے پہنچ کر اور گھر پہ دستک دے کر اگر لوگوں تک بات پہنچائیں تو ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ درس قرآن کی حاضری میں اضافہ بھی ہوتا ہے موثر بھی ہوتی ہے اور وہ ایک اچھا مزہد حلقہ قائم ہو جاتا ہے پھر آپ سے آپ کو اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ جو آدمی درس دے رہا ہے وہ پھر پوری تیاری بھی کرے ظاہر ہے کہ ایک ہی موضوع پر بار بار رفت کرتے رہنے سے تو وہ درس کا حلقہ کمزور پڑ جائے گا کوئی اصل ایک درس کا پروگرام ہی ہے آپ کے لئے رابطہ عوام کا کام بھی کر دے گا آپ کی مسلسل ایک دکان بن جائے گا کہ جس پر دکان وہ ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے تو گاہک آتا ہے دکان بند ہو تو گاہک نہیں آتا آپ کا اجتماع اور آپ کا درس یہ مسلسل آپ کی دکانیں ہوتی ہیں کہ جس پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنے گاہ کو سمیٹ سمیٹ کر لاتے ہیں اور مارکٹنگ کرتے ہیں آپ اس کی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ایک مضبوط حلقہ آپ کا بن جاتا ہے دایر ہے کہ اس کے نتیجے میں سارے لوگ کارکن نہیں بن جاتے کارکن بنانے کے لئے درس بھی آپ کر رہے ہیں دیگر سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں جماعت مختلف جگہوں پر آپ کو ایکٹیم نظر بھی آ رہی ہے لیکن ان سب چیزوں کے نتیجے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رائے حق میں جتو جوت کرنے والے وہ افراد تیار ہو جائیں تو یہ بالکل مجھے اس سے تفاق ہے کہ وہ افراد کا افراد سے رابطہ ہی اس کام کو کرتا ہے جب آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور بار بار ان کو سمجھاتے ہیں اور پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور اس کے لئے حکمت کو اختیار کرتے ہیں ہر جگہ ایک تقریر نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض ملاقاتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ شاید دعوت کا ایک لحظ بھی استعمال نہ کریں لیکن آپ کی وہ ملاقات جو آپ اس کے گھر کے حال عوال لینے کے لئے اس کے مسئلے مسائل میں دلچسپی لینے کے لئے کرتے ہیں وہ آپ کو دعوت کے اعتبار سے بہت آگے پہنچا دیتی ہیں کیونکہ تو ہر فرد جانتا ہے کہ کس آدمی سے کس طرح سے بات کرنی ہے نہ اس میں پریشان ہو کہ دعوت پہنچائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا اور نہ اس میں اتنی بیچینی کا مظاہرہ کریں کہ ساری چیز ایک ہی دن میں انڈل لنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کومن سینس ہم سب کو دیا ہوا ہے کہ کس کو کس طرح سے بات کرنے جب آپ کو میکام کی دفتر میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے سب سے کس طرح بات کرنی ہے ہم اپنی عام ذمہ کی کے اندر ہن حکمتوں کو خوب جانتے ہیں اس چیز کو ایک دوسرے کو سمجھائیں بتائیں تلقیم کریں تو یہ چیز اور داتا اچھی ہو جاتی ہے اس لئے اپنی جدنی سرگرمیاں ہیں ایک سرگرمی وہ ہوتی ہے جو محض اعلان کر دینے سے بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی سپریٹ نہیں ہوتی روح نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں فائدہ نہیں ہوتا اور ایک وہ ہوتی ہے کہ فوری تیاری کے ساتھ آپ کریں گے تو اسی کے نتائج برامر ہونے چکے ہو جاتے ہیں لیکن افراد کا افراد سے رابطہ اور یہ جو ترمنالوجی اسطلاح ہمارے ہاں متعین افراد کی ہے یہ ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادون ہو جاتی ہے ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو اتنی مہمات چراتے ہیں آپ جو اتنے کشمیر مارچ کرتے ہیں پلسطین مارچ کرتے ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے جدوجہت کرتے ہیں تو اتنی مہمات ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بنیادی دعوتی کام کو نہیں کر پاتے ہیں تو بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سا کنفیوجن ہے جس کے نتیجے میں لوگ یہ بشتبو کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کنفیوجن کسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس بنیادی دعوتی کام کو ان سارے کاموں سے جدہ کر کے دیکھتے ہیں ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کشمیر مارچ کیا ہے اس کشمیر مارچ میں آپ نے کتنے لوگوں تک دعوت پہنچائی کیا عام دنوں میں آپ اتنے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اس کے لیے آپ نے کتنی بہنت کی آپ نے جو اجتماع کارکونا نے اس کے لیے اپنے حلقے میں کیا یا علاقے میں جو اجتماع کیا یا ظلے میں جو میٹنگز کی کیا عام دنوں میں آپ اتنی میٹنگز کرتے چتنے بڑے پیمانے پر آپ نے اس میں ہینڈبل تقسیم کیے کہ عام دنوں میں کوئی لٹریچر آپ اس طرح سے تقسیم کرتے اس کا مطلب تو یہ کیا کام ہے یہ کیا دعوت کا کام نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کسی ایک موقف کو لے کر چل رہی ہے تو اس کا ہینڈبل تقسیم ہو رہا ہے اس کا کیمپ لگا ہوا ہے اس کا بینر لگا ہوا ہے وہ گھر میں جا کر آپ اس کو بتا رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو رہے ہیں مزدد کے بعد آپ کا آرڈنٹ میٹنگ کر رہا ہے یہ سارا کام دعوت کا کام ہے اور یہ خود بخود آپ کے اجتماعات اور آپ کی اعانت اور آپ کی کارکن سازی میں معاون اور مددگار ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں اس کو مہم نہ سمجھیں اور اس کو اپنے سارے دعوتی کام سے جدہ نہ سمجھیں اس کو از کارپارٹ سمجھ لیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ اس کو سمیٹنگیں گے اب جتنے افراد آپ کے ساتھ اس میں چلے ہیں جتنے لوگ نہیں جا سکے لیکن آپ سے کمیٹمنٹ بھی جتنے لوگ ان سے آپ کا رابطہ ہوا تھا یہ سب آپ کے متعہین افراد ہو گئے اب اگر ان کو کارکن بنانے کے لیے مزید ایفرٹس کرنے کی سکتا ہے یہ ایک ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دعوتی تحریک کا یہ بہت بڑا کامیابی ہوتی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو مختلف ایشو اس کے اوپر جمع کرتی ہیں اس طرح کے عمل پیدا کرتی ہیں اور جب وہ کسی ایک چیز پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پوری بات بتا کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ان کاموں کو پرلل متوازی ساتھ ساتھ کرنا ہوگا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے حوالے سے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ جن ساری سرگرمیوں کو اپنے کارکن سازی کے اعداف متعین افراد کے اعداف کے ساتھ ملا کر کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حلبہ ایک ترو تازہ حلقہ بن جائے گا جو آدمی آئے گا وہ اپنے ساتھ دو ہاتھ بھی لائے گا دو پیر بھی لائے گا اور ایک جیب بھی لائے گا بعض لوگوں کی تو زیادہ جیبیں ہوتی ہیں ایند بھی آپ کی اس سے بہتر ہوگی اور کارکن سازی بھی بہتر ہوگی پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا نا کہ دعوت تو وہ ہوتی ہے کہ جو حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے طالب علمی کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم اسلامی نظام تعلیم کی بات کرتے تھے ہم کہتے تھے یہ نظام تعلیم تو دائید الوقت نظام تعلیم میں یہ درست نہیں لیکن اسی نظام تعلیم کے ٹوشن سنٹر بناتے تھے کسی نظام تعلیم میں کوئی پریشانی ہو تو اس کے خلاف تحریک چلاتے تھے اور سبب یہ ہوتا تھا کہ اس پورے عمل میں بھی اگر کوئی نائنصافی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس پہ آواز بنے یہ آپ کا ایک کومن مین کے ساتھ ایشو کے اوپر اشترا کے عمل ہو گیا آپ کی سوچ اس کی سوچ کے ساتھ ہم آنگ ہو گئی آپ کا پیغام نشر ہو گیا جب یہ پیغام نشر ہو گیا تو اب اس کو کارکن بھی بنانا ہے پھر ان لوگوں کو اپنے قریب بھی لانا ہے ٹوشن سنٹروں کے ذریعے سے کتنے لوگ جو ہے جمعیت کے کارکن بن جاتے تھے آج بھی جماعت اسلامی میں ہم نے تو خدمت کا کام کرتے ہیں خدمت ایک تو اس جذبے کے ساتھ ہوتی ہے جو انفرادی خدمت کا جذبہ ہے ادارتی خدمت جو ہے اس کو تو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرسکے زیادی خدمت یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کس کی کتنی خدمت کی ہے کس کے ساتھ مدد اور تعاون کیا ہے وہ زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے بعض اوقات ادارتی خدمت جو ہے وہ ایک ووال بھی بن جاتی ہے جو کام حکومت سے جو مطالبہ لوگوں کو کرنا چاہیے لوگ آپ سے کرنے لگتے ہیں کچھرا حکومت نہیں اٹھا رہی اربوں روپے کا بجٹ وہ کھا جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ آپ کچھرا اٹھائیں آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور آپ جس دن اس کام پر لگ گئے اگر آپ اسی میں بھی نہیں یہ علامتی طور پر تو دو چار دن کر دیں گے پھر مسلسل آپ سے ڈیمانڈ ہوگی کہ کچھرا آپ اٹھائیں بورڈ ان کے ہوں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کے مطالبات کتنے ان کے پیچھے چننا ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ان کو بتائیں کہ نہیں اس کے لیے ہمیں آپ اختیار دیں اس کے لیے اختیار دیں تو ہم کچھ کا پائیں گے نہ تو یہ بات تو ایک دوسری طرف نکل گئی لیکن میں عرض یہ کرنا ہوں کہ خدمت کے کاموں کو بھی اپنے دعوتی رابطوں کو بڑھانے اور اس پیغام کو عام کرنے میں پوری طرح سے استعمال ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ کوئی ڈسپنسری آپ کی مہور سے کوئی اور کام جو ایکٹیوٹی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود آپ کا ایک مرکز بن جاتے ہیں جہاں لوگ آپ کی طرح پاتے ہیں یہ سب تو کام اس کی ہم کرتے ہیں کہ ایک ہم لوگ ان کے پاس جائیں اور لوگ ہمارے پاس آئیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا لوگوں کے ساتھ کیونکہ کام تو ہمیں لوگوں میں ہی کرنا ہے ہم جس انقلاب کی احمد عملی کو ہم نے طے کیا ہے اس میں عوام الناس ان کے ذہنوں کو بدلنا اور ان کی ایک معقول تعداد کو اپنے ساتھ ملانا ہمارے پیش نظریں ان میں سے سرفروشوں کی ایک تعداد چاہیے جو سب کچھ نشاور کر دیں ان میں ان کے ہمدردوں کی اور ان کی مدد کرنے والوں کی ایک تعداد چاہیے جو اس سے بڑی تعداد ہوگی پھر ایک عام حمایت رکھنے والوں کی تعداد چاہیے اور ایسی تو وہ تعداد چاہیے ایک سریعت تھی کہ جس تک ہمارا پیغام پہنچ جائے تو آپ سوچیں کہ ان سارے مدارج کے اندر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اپنے جگہ پر جس جگہ ہم موجود ہیں اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ مہا پر کام کریں گے آپ مہا کوشش کریں گے اپنے حصے کا کام کریں گے یہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے دعوت کے کام میں لِللہ فِ اللہ کام کرنا اور اللہ کے لئے لوگوں کو بلانا اور اس کے لئے دعا کرنا اور پوری اپنی کوشش کرنا اور پھر اللہ تعالی سے رجوع کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا گھلا دیتے اپنے آپ کو کہ خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنِ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِي کہ آپ نے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان میں کر نہیں آتے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو مسلمانوں کی انفسریت ہے تو ہمارا مسئلہ تو یہ ہے بھی نہیں لیکن بہرحال دین کی اس فکر کو عام کرنے کے لئے بھی جو جس تجو چاہیے جو محنت چاہیے جو آپ خلوص چاہیے وہ خلوص اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ اپنی پوری محنت کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین اس سے دعا کریں گے اپنے بھائیوں کے لئے آپ دیکھیں اللہ تعالی اس میں برکٹ آ دے ہم نے جتنی چیزیں اور بھی یہاں پر ڈسکس کی ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے یہ جسارت کی ابھی بات ہو رہی تھی ترجمان کی بات ہو رہی تھی صحیح ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے موبائل میں سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے جسارت اخبار کی صورت میں بھی گھر میں آیا اور موبائل کی صورت میں بھی پاس رہے اس کے پڑھنے پڑھانے کی طرف لوگوں کو ترغیب دی جائے اس کو کلچر بنائیں اس کی چیزیں پوسٹ کریں جتنی پوسٹ ہیں ہم آڑی ٹیڑی چیزوں کی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آس بارات اور جرائد کو پڑھیں اور اس میں سے اچھی چیزیں نکالیں اور اس کو اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں تو کتنا ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں ہم کی جوکٹر میراج جوزا سندھی صاحب نائبہ بیدوانسوائی پاکستان کو پشام دیت کرتے تو تشریف لائیں تو میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ ابلاغ کے اور دعوت کے تو بہت سارے محاص کہ جس پر گفتگو کریں آپ کو ایک وقت درکار ہیں اور ان سب چیزوں کو ہی ہمیں استعمال کرنا ہے اور اس کو کرتے ہوئے اپنے پیغام کو اور اپنی دعوت کو آگے بڑھانا ہے ہماری اتنے برادران شاجہ جوکیو صاحب نے متوجہ گیا کہ دیکھیں جو دہی آبادیاں ہیں یہ علیدہ حکمت اور طریقہ کار کی متقاضی ہوتی ہیں اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک سیٹلڈ آبادی بالکل جو شہری تمدن کے اندر موجود ہو ایک کچھی آبادی جو ظاہر سے بات ہے کہ ایک ذرا مختلف طریقے سے موجود ہوتی ہے اور ایک دہی آبادی دیہات کا ماحول تینوں کے نویتوں میں پرک ہوتا ہے لیکن آج کے زمانے میں بہرحال ایک فرم تو یہ واقع ہو گیا ہے کہ اتنی کمیونیکیشن ہو چکی ہے کہ اب دیہات کا آدمی بھی اتنا لا تعلق رہا نہیں ہے چیزوں سے پہلے کے مقابلے میں اس لیے نظبتاً بات کرنا اب کتنی مشکل نہیں رہی ہے کہ جتنی پہلے ہوتی تھی لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ رابطہ کرنے میں دیہات کے معاملے میں میں ایک تجربے والی بات جو آپ سب کے تجربے میں ہوں گی بہت ضروری ہے ایک طرف جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیہاتوں میں کام کرنا ہے تو ہم کوئی فلاہی اور رفاہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ضرور کرنا چاہیے وہ ہمارا ایک ڈراؤنڈ بنتا ہے اس کے نتیجے آپ کیمپ لگاتے ہیں میڈیکل کے آپ بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں کر لیتے ہیں کہیں نہیں کرتے ظاہر ہے ایک جماعت ایک پارٹی ایک محدود پیمانے میں ہی کام کر سکتی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے لیکن دیہات کے معاملے میں ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر کسی تہی عبادی میں ایک بڑی عبادی کے اندر اگر دو تین چار نظریاتی کارکن تیار ہو جاتے ہیں اور وہ دو تین سال کے عرصے میں ہم اپنا بھرپور ان کو کارکن اور ان کو پلکل تحریکی فکر کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بن جاتا ہے کہ وہ پھر پورے پورے دیہات کے اوپر اثر انتاز ہوتے ہیں عام طور سے بھی عبادیوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ محلے میں اگر ایک جماعت کا کارکن ہے تو وہ خود ایک علامت بن جاتا ہے خاندان میں ایک فرد آ گیا تو وہ پورے خاندان کے لیے ایک مرکز بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بات کھیلتی ہے لیکن دیہاتوں میں تو یہ بات بہت اہم ہے اس لیے اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ صرف جا کر گوریلا جنگ کی طرح جو ہے وہ اٹیک کیا اور واپس آ گیا یہ کام نہیں کرنا ہے بلکہ ان دیہاتوں میں ہم واقعی ایسے نظریاتی کارکن بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو اس تحریک کو پوری طرح سے سمجھ لیں ان کے شعور میں یہ بات آ جائے اور وہ اپنی بستی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں اور پوری آبادی کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں درجن اوکیاز سیکوں مثالیں اس کی پورے پاکستان میں موجود ہیں اس لیے اس بات کی ہمیشہ توجہ دینی چاہیے کہ صرف سرگرمیاں کرنا مسئلے کال نہیں ہوتا اس کے ندیجے میں صرف آپ کی بات پہنچتی ہے پیغام پہنچتا ہے عملاً جو ہے وہ آپ کو کاف فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پر اپنے کھمبے اپنے مرکز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر یہ سرگرمیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں دعوت کے ایفیکٹ کے اعتبار سے تاثر کے اعتبار سے تو اس بات کی ضرور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے ذرائع بلاغ میں تو پورا ایک پروگرام آپ کے ہاں ہو گیا اور یہاں بھی ساتھیوں نے اس پر گفتگو کر لی کسی طرح گھر کے اوپر بات توجہ دینے کی بات کی گئی اور اس میں کوئی شبہ شبہ نہیں ہے خود قرآن پاک کا حکم ہے یہ لوگو جو ایمان لائے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ چلنے والوں کو تم میں سے ہر شخص نگے بانے گلہ بانے ہر ایک سے اس کے گلے کا جواب لیا جائے گا اس سے مدالیہ سوال کیا جائے گا تو سب کو آگ سے بچانا ہے اس دین کا کام تحریک کا کام جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے کچھ مشکلات وہ ہوتی ہیں جو پورے نظام کی صورت میں ہم ماضی میں ان کو یہاں برداشت کرتے رہے تشدد پریشانی ہیں راستوں کا رکنا اللہ کا شکر ہے آج کل حالات حدرے بہتر ہیں لیکن جو معاش کی پریشانی ہے جو گھر کی تنگی ہے جو ایک جواب بھی اب مشکل سے پوری پڑتی ہے ہر طرف جو ہے وہ ایک کھچاؤ کسی کے افیر دے اس میں آپ سروائب نہیں کر سکتے جب تک آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھڑے وے نہ ہو اس میدان اس لیے دعوت کا پہلا میدان ہی ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے بھی وہاں بھی آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار میٹر کرتا ہے صرف آپ ایک ایسے فرد کے طور پر نہ ہو کہ جو جماعت اسلامی کا فرد ہے اور پر اتنے دین کا ایسا پیغام اور ایسا رویہ بنانا ہے کہ خود بہت لوگ آئیں یہ دعوت ایسی نہیں ہے جو وراست میں چلتی ہے وراست میں چلنے والی دعوت کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں وہ پر در در چلے جاتے ہیں جو زیادہ زور سے بولتا ہے وہ در نکل جاتے ہیں لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جو آپ اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنی حکمت سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کلائیں گے اور تحریک کو اور اس کی دعوت کو گھول کر ان کو کلائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے دست وازو بنیں گے تو اس لیے یہ کام بہت ضروری ہے صرف اجتماعی نہیں بلکہ مجموعی رویہ اور گھر کا مجموعی معاول اور نقطہ نظر دنیا اور معاش اور دنیا کی دوڑ کے حوالے سے وہ پورا کلچر جو آپ نے گھر میں دینا چاہتے ہیں ساری دعوت اور سارے دین کے بعد اگر کلچر دنیا کی مصابتت والا بن جائے دوڑ دنیا کی ہو رہی ہو تخریبات اسی طرح سے منقد ہو رہی ہو اسی طرح للے تللے ہو اسی طرح مقصود ہمارا آگے پیچھے دنیا بھی اعتبار سے ہونا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی وہ تحریکی فیملی نہیں ڈیولپ کر سکے گی تو ضرور ہے کہ ہم اجزانی متوجہ ہوں اور پھر اس مرتبہ تو جماعت اسلامی نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں تو وہ بھی ہمارا دعوتی یونٹ ہے اور اگر ہم اپنے دفتر میں ہیں تو وہ بھی ہمارا دعوتی یونٹ ہے ہو سکتا اس دعوتی یونٹ کی اس طرح تنظیم کی ریپورٹ نہیں لی جائے گی لیکن آپ سے ضرور اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کریں کہ میں جیز دفتر میں کام کرتا ہوں اس میں کتنے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچا ہے اور کتنے لوگوں کو میں جماعت اسلامی کا حمدد بنانے میں کامیاب ہوں کتنے لوگ اس میں سے کارکن کی سطح پر پہنچ گئے تو مجھے امید ہے کہ ان تمام پہلوں پر جو ظاہر تشنا رہ گئے ہیں اس پر اگر ہم غور و فکر کریں گے اور اپنا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت سے ایسے راستے نظر آئیں گے جس میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے آخری بات یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے ذمہ میں مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک اسکین دی ہے ہمیں اور اس میں مسائل عامہ کے حوالے سے جدو جہد بھی شامل ہے اور اس میں مسجدوں کا احتمام بھی شامل ہے اس میں محدہ کمیٹیاں بھی شامل ہیں اس میں بدماشوں کے مقابلے میں لوگوں کو منظم کر کے ان کی طاقت کو توڑنا بھی شامل ہے آپ پڑھیں طریق اسلامی قائدہ اللہ علیہ عمل اور اس میں جو ہے وہ معاشرے میں جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت اس میں شامل کرنا تاکہ خیر پھیلے اور شر جو ہے وہ اس کا استحصال اور منقرات کے مقابلے میں لوگوں کو منظم کرنا یہ بھی شامل ہے تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نئی چیزیں ہم شروع کر رہے ہیں یہ ستاون میں مولانا محدودی کا ویجن تھا اسی پر جماعت اسلامی آج ان تمام پیلوں کے اوپر کام کر رہی ہے اور ان سب کاموں تو بھی آپ دعوت کا کام سمجھیں انقلاب کا کام سمجھیں تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم ایک جگہ پر مرتقس کر سکیں گے افراز سازی بھی ہوگی اور تاثر بھی ہمارا عوام میں عام ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کی جو منزل ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے نظام کا قیام یعنی اقامت دین یعنی انقلاب اور اس کوشش کے نتیجے میں اللہ کی رضا اس کا حصول ممکن ہو سکے گا اقولوا لہذا صفر اللہ علیہ و لکم و لسائر المسلمین و آخر دعوانا الحمدللہ اللہ